اسلام علیکم ناظرین اب شاہد نیو سے ناصر عباسی حضروں ناظرین کل رات کو پیٹرول کی قیمت میں تیس روپے اضافہ ہوا اور اس قیمت سے عوام کی زندگی پہ کیا اثر پڑا اس حوالے سے لوگوں سے جاننے کی کوشش کریں گے اس وقت ہم موجود ہے لنک روڈ پہ اور یہاں میرے بلکل پیچھے جو ہے کوئٹا النجیف کیفے ہے اس کے اندر جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کیا حالا کیا حالا ہے آپ کا عباسی حضر رات کو پیٹرول پیس روپے مہنگا ہو گئے اس حالے سے کیا کہیں گے اس کی حالے سے کیا کہیں گے یہ گرمین جو آیا اس نے انہی تھی وہ عادے کیا اس نے مہنگائی مارچ کیا مہنگائی کے خلاف حضر یہ خود سارا ٹبر مل کے مہنگائی ڈالر اس نے ڈالر کام پہنچا توٹول اس نے کام پہنچا کیا بل سکتے اس کے باہر میں نظر یہ حالات ہیں کہ ہوتل پہ اگر آپ دیکھیں تو یہاں کے یہ سائن سیکھیں خالی ہیں اور اس وقت کولی ہوتل میں موجود ہی ہیں آج کل کام کی کیا پوزیشن ہے ہوتل کے کام ہے کام ہے نہیں ہے ڈالر دے کو کام پہنچ کیا مہنگائی اس نے کام پہنچا دیا ہے یہ دعویٰ کرنے والا کہ ہم مہنگائی کو روٹیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے یہ کیا کیا کچھوں کام پہنچا دیا ہے مہنگائی کے خلاف موجودہ گورنمنٹ نے شباہ شریف صاحب بھی تھے مریم نواز صاحب بھی تھے اور پوری اپوزیشن مہنگائی کے خلاف بھی لیکن اب مہنگائی ایک دوا پھر قروج میں جا رہی ہے اور پاکستان کے لوگوں کے لیے میرے ساتھ ہے بٹبال سے ایک بزرگ موجودہ ان سے پوچھے کہ آج رات کو تیس روپے مہنگا ہو گیا تھی اور ایک مہینے میں تیس روپے اور مہنگا ہو لے کے بھی چانس ہے کیا گئیں گے آپ یہ تو واقع میں کہا ہوگا کہ پچھنے جو حکومت گئی ہے وہ اپنا خزانہ میں کچھ احران نہیں ہے وہ چھوڑ کے نہیں گئی اب یہ کہ وہ بندہ بھی جو انس تیسال میں مہنگائی کرتا رہا ہے کچھ سے ہمیں ریلیف نہیں دیا ہے اپنا یہ ٹرول سبسیڈی ہے یہ ختم ہو جائے گی پھر یہ ختم اگر نہیں ہوگی تو پھر اسی طرح یہ نظام حراب ہوتا رہے گا اس لیے یہ تو کلمنہ ہونا ہے لیکن ایک سوال میرا یہ ہے کہ جب بھی جس کی بھی حکومت آتی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ پچھلا یہ کر کے چلا گیا یہ پچھلے کرتے رہیں گے تو ہمیں مہارا جو ملک ہے یہ کرزے پہ چل رہا ہے اگر یہ سب جتنے وزیر ہیں مشیر ہیں بڑے بڑے لوگ ہیں ان کو یہ ٹیکس پہ یہ آدھا نہیں کر رہی ان کا جو ہر خاتہ بھی جو بری ہے جو نہیں ہے کسی بھی ممبر اسمجھ کی زنخواہ دس آدھا رہا ہو تو دیکھو یہ ملک ساہدہ رہا ہے دو سو پانچ یا دو سو دس پہ جا کے پڑا ہوگا آپ کے کاروبار پہ کوئی فرق پڑا ہے پیٹرول مینگا انہوں سے ہمارا کاروبار میں تو بہت فرق پڑ گیا ہے جدر کی کاروبار کا آٹھ ساہر پہ کا تھا ادھر دس سے بارہ ہزار کا ہو چکا ہے اور لیکن ملدے کی بوری جدر آٹھ ہزار کی تھی ادھر بارہ ہزار پہ چلی گئی ہے تو کاروبار پہ تو بالکل فرق آپ کو نظر ہی آ رہا ہے بلکل عوام کے پاس پیسے ہی ختم ہو چکے ہیں اس ٹائم تو کاروبار میں بہت ہی آگے یہ کیس ہے آگے کیا پلان ہے آپ پھر کاروبار کریں گے کہیں کاروبار تو چھوڑنے کے دل کرتا ہے جس طرح کام کے علاق ہے نہیں تو اگر کاروبار چھوڑیں گے تو کھائیں گے کہاں سے پھر کچھ نہ کچھ تو روڈ پہ آنا پڑے گا کیونکہ حکومت ہی ایسی آ چکی ہے اچھا جی روڈ پہ آنا پڑے گا یہ کہتے ہیں حکومت ہی آ چکی ہے کہ کاروبار کے علاق نہیں رہے آگے کچھ لوگ اور موجود ہیں مہارا ساتھ ان سے پوچھتے ہیں اسلام علیکم جی پٹرول مہنگا ہو گیا تیس روپے آپ کیا کہیں گے وہ تو اپنی جیشی کرتے ہیں غریب پاپ پٹرول تیس روپے مہنگا کرتے ہیں جب وہ راکہ اور چین میں ڈالتا ہے وہ غریب پندے تو کی مرے گی اس کی اپروچ سے باہر ہو گیا یہ بڑی زبردست بات ہے جی ایبیٹ آباد کے اندر یا پاکستان کے اندر مختلف جگہوں پہ اس پہ بارہا میں یہ بات کہہ بھی چکا ہوں کہ حکومت جب بھی کسی کی نہیں آتی ہے وہ اٹھارہ آزار بیس آزار پچیس آزار کم سے کم عمدنی مقرر کر دیتی ہے لیکن یہ کم سے کم عمدنی مقرر کرنے کے باوجود لیکن اس پہ امپلیمنٹ کوئی نہیں کروا سکتا نہ ڈسٹرک گورنمنٹ ایبیٹ آباد میں کروا سکتی ہے نہ ہی پاکستان کے کسی بھی شہر کے اندر اس پہ امپلیمنٹ ہو سکتا ہے جب چودہ پندرہ آزار سیلری کے اوپر ایک غریب آدمی کام کر رہا ہوگا تو وہ چار سو ستر روپے کا یا چار سو چالیس روپے کا ڈال لے گا ایک پیکٹ کیسے لے کے جائے گا اور اپنے گھر کے اخراجات کیسے پورے کرے گا اپنے بچوں کے اخراجات کیسے جی ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں ایبیٹ آباد کے مین بزار میں اور البرکیات سٹور پہ موجود ہیں ان سے جا کے یہ سوالوں سے پوچھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے کیا اس سے عام لوگوں کی زندگی پہ بھی اثر پڑے گا یا یہ جو پیٹرول مہنگا ہوا ہے میں آج سبا نکلا گھر سے تو میں نے کہا پیٹرول ڈلوا لیکن میں نے نہیں ڈلوایا اسے دوران میرے فیس بک پہ کوئی پوز ہی کس نے الگئی تھی اس پہ بنی تھی سائیکل میں نے وہ سائیکل وہاں سے پکچر سیف کی اس کو ورسیپ پہ شیئر کی اور نیچے لکھا ہوا سیاسی پوسٹ اب سمجھنے والے سب مہنگی ہوں گے کہ سائیکل کے کیا مقصد اور میں پیٹرول نہیں ڈلوایا میں واپس آگا یا تو میں سائیکل لوں گا یا میں سائیکل چلاؤں گا یا میں سائیکل والے کسا لفٹ لوں گا اچھا یہ بتائیے گا کہ اب آپ کے خیال کے اندر ابھی آگے آنے والے ٹائم میں کیونکہ پیٹرول تو رات کو مہنگا ہوگا ہے یہ چیزیں بھی مہنگی ہو جائیں گے سائرہ دیکھیں پیٹرول مہنگا ہے اب سب کچھ مہنگا ہوگا یہ سمجھ سے ہے یہ پیٹرول سے مہنگا ہے یہ دیکھیں نا جی اس میں تیل نہیں ڈلتا تیل مہنگا ہوگا اس میں جو آلو ڈلتے ہیں وہ مہنگی ہوگے اس میں باقی چیزیں ڈلتے ہیں وہ مہنگی ہوگی اس کی لیبر ہے اس کا قرآہ ہے وہ پھنکھا چل رہے ہیں وہ پیٹرول چل رہے ہیں یہ ادوانے ہیں ادوانے تو دیکھیں کتنا بھی مہنگا ہوگا وہ تو لیں گے لوگ کیونکہ اس بغیرے لوگ نہیں رہے نہیں لیکن ادوانہ جو ہے اس کا پیٹرول کے ساتھ بھی تعلق ہے پیٹرول کے ساتھ بلکل تعلق ہے وہ جو دیوانے لے کے آتا ہے اس کی گاڑی پیٹرول زبردست بات کی ہے جی جس کو ہم یہ جو خربوزہ ہوتا ہے یہ تربوز ہم کہتے ہیں ادوانا جی اور یہ ادوانا بھی اس لئے مہنگا ہوگا ہر چیز مہنگی ہو جائے گی اس پیٹرول کے مہنگا ہونے سے اور لوگوں کے لئے زندگی مشکل ہے سر یہ پیٹرول مہنگا کہ آگئی اتنا سلم اور ستم لوگوں پہ ہو رہا ہے اور پیٹرول مہنگا ہوگا کرای بھی بڑھیں گے ساری سب چیزوں پہ اس کا اثرات پڑھیں گے آج جو مارگید میں ہم تلیفونی کار رہے ہیں مال کے ریٹس پوچھ رہے ہیں تو وہ ہر چیز کا ہر چیز کا فیفٹی پرسن ریٹ بڑھ گیا تو یہ ظلم انتہاں دھردے کا کر دیا ہے کس لینے کی کیا ضرور تھی اگر مولد کی عادت کیسی ہے کس لینے بے فضور تھی کس لینے نہیں چاہیے تھی پھر ان کے مطلبات ہیں پہلے تو یہ اصول ہے یہ توقی نہیں بنتی کہ آپ کو سامن کو ریٹ پڑھا دیں امتعائی تو افسوس بھائی جاند یہ بتاہیے کہ آپ کو پٹرول مہنگ ہو گیا ہے اور آپ کے خیال میں آپ کے یہ دی بھلے یا جو چیزیں آپ شوہ سا چاہتے گا بیج لئے ہیں اس کے فضل بات ہے کیونکہ یہ پٹرول کی وجہ سے ہر چیز مہنگ کی ہوگی کچھ نہ کچھ تو مہنگ ہوگا ہر چیز مہنگ کی ہوگی کام دربار میں کام دربار میں فرق پڑ گیا ہے آپ کو بزار میں آپ نے دیکھے کوئی بندے نہیں ہیں کس پر بیجیں ان لوگوں کے پاس اخراجات ہی نہیں اخراجات نہیں بہت زیادہ مشکل بنی ہوئی اس وقت بہت مشکل بنے ہوئی جو کام آپ ایک دن میں جتنی سیل کر رہے تھے ہم چین دن میں نہیں کر سکتے اخراجات بڑ گئے ہیں اور جو ایک دن میں سیل کرتے تھے وہ ابھی تین دن میں یہ بتائیے گا کہ پٹرول مہنگ ہو گیا تیس روگے اس سے یہ آپ کی مرگی کی قیمتوں میں بھی فرق پڑے گا مرگی بھی بہت زیادہ مہنگی تھی پٹرول مہنگ کی وجہ سے مرگی بھی زائر ہے مہنگ ہی ہوگی اور اس میں کہا کہ پٹرول مہنگ کی وجہ سے ہمارے باست جو مزدور تھے وہ تقریبا چار پائن لوگ کام کرتے تھے اور اس مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں لہذا وہ بھی ہمیں کم کرنے پڑے گے کام بلکل سلو ہو گیا نہیں ہے کام تو زائر ہے پٹرول مہنگ کی وجہ سے بڑے گا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے ناظرین آپ نے سنی کہ جب پٹرول مہنگا ہوگا تو پھر ہر چیز مہنگی ہو جائے گی لوگوں کی قوتیں خرید نہیں رہے گی جہاں پہ چھے بندے کام کرے تھے وہاں اب صرف دو رہ گئے ہیں اور چار بے روزگار ہو گئے ہیں حکومت کو ان کی جانبی میں چیز مہنگ tare اسے مہنگ گئے پورا طفان آئے گا آپ دیکھیں گے نہیں تو یہ تو ابھی تیس روپے ہوئے وہ کہتے ہیں ساٹھ روپے ہوگا یہ سور بے گان سون رہے ہیں سور بے مہنگا ہوگا تو اب بیروزگاری بڑے کی لوگوں کے علاق دکھ لیں گے کہاں جا رہے ہیں مول کا مارا تو بھائی کی طرف جا رہا ہے یہ مارے حکم دانوں سے مارے بھائی جان کیسے آپ آپ یہ بتائیے گا یہ کس طرح ہے یہ یہ تین سو بیس روپے گی اور یہ والی چیز تو یہ کل کتنے کی دی تو یہ کیا یہ پیٹرول پہ نہیں چلتے ایک دن میں پیٹرول میں فرق نہیں آتا ہے ابھی جب نیا مال لاؤ گے تو مہنگا ہو جائے گا یہ جب نیا مال لائیں گے تو مہنگا ہوگا لیکن ابھی چہری سستی ہے اور یہ لکھانا سستی جلدی سے لے جائے یہ نہ ہو کہ یہ بھی پیٹرول کی طرح ہوئے شون یہ کہا کہ پیٹرول آج رات کو تیس روپے مہنگا ہوئے اور سننے میں یہ آ رہا ہے یہ ساٹھ روپے پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے گوش بھی مہنگا ہو جائے گا پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے سے ہر چیز مہنگی ہوگی اور خاص کر کے قوت خرید ہی نہیں رہی لوگوں کو اتنی قوت خرید نہیں ہے کہ وہ اپنے ایک واقعہ کھانا پکا سکے پیٹرول تو کیا مہنگا ہوئے ہر چیز مہنگی ہے کسی کی قوت خرید نہیں ہے غریب آدمی کے باس کی بات ہی نہیں ہے کہ کوئی چیز خرید نہیں کی آپ کیا سمجھتے ہیں اب آگے کیا ہوگا آگے اللہ یافظ ہوگا اب اس ملک کا کل ٹیماتر کا کیا رہت تھا آج کیا ہے یہ کیا پیٹرول کو رات کو مہنگ ہوگا ٹیماتر بس گرمی ہے گرمی کی وجہ سے نہیں ناظرین یہ جو پہ یہ والا ٹیماتر یہ زبردست ٹیماتر ہے بغیر پیٹرول کے آتا ہے بھائی جان یہ بتائیے گا کہ پیٹرول رات کو تیس روپے مہنگا ہوگیا اور امید کی جاری ہے کہ ساٹھ یا سوڑ میں مہنگ ہوگا آپ کے خیال میں باقی چیزیں بھی مہنگ ہو جائے گی اور پیٹرول سے مہنگ ہو جائے گی تو یہ روٹی مہنگ ہوگی روٹی بھی مہنگ ہوگی اچھا یہ بتائیے کہ کیا ملک جو ہے ہم ہوتر سری لنکا والے علاج پر نہیں جارے جا رہے لوگوں کے علاج خراب ہو رہے ہیں بیروزگار ہو رہے ہیں نا اللہ سب پیروزگاری ہے میں بھائی ہے اب کیا علاج ہے اس کا کیا کیا جائے بس یہ حکومت ختم بس یہ علاج ہے نہیں یہ حکومت ختم ہوگا تو دوسرا آئے گا وہ کیسے چیزیں سستی کرے گا وہ تو انشاءاللہ عمران خان آئے گا سستی کرے گا انشاءاللہ عمران خان آئے گا وہ سستی کرے گا لوگوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ پاکستان کے علاج جو ہیں وہ بلے خطرناک ہو گئے ہیں میں نے مختلف لوگوں سے بات کی ہے دیکھ رہے ہیں کہ اس مہنگائی کے طوفان کے بڑھنے سے پیٹرول کی قیمتوں کے بڑھنے سے جو عام لوگ ہیں ان کو ایسا لاز ہو رہا ہے کہ وہ بیروزگار ہو رہے ہیں ہمارے لوگوں کی یہ جو بیروزگاری ہے اس کا علاج کون کرے گا اگر ہم آئی ایم ایپ سے کرزہ لینے کے لیے ایک کس لینے کے لیے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کریں گے تو یہ جو لوگ میرے بیروزگار ہو رہے ہیں ان بیروزگار لوگوں کا کیا ہوگا اور ان کے لیے کون اقدامات کرے گا اس وقت تک کوئی بھی حکومت پچھلے آٹھ دوروں کے اندر کوئی ایسی پالیسی نہیں دے سکی جس سے لوگوں کو سٹیز کے اندر روزگار پر لگائے جائیں روزگار کے ذرائب پیدا کیے جائیں جب تک آپ کسی ملک کے اندر روزگار کے ذرائب پیدا نہیں کرتے اس وقت تک وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا آپ شاہر نیوز سے ناصر عباسی کو اگلے پروگرام تک لیے جاز دیجئے انشاءاللہ اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملکات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ